اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو ہماری ویلوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پر سیف ہوں گے تو کیا چل رہا بھئی آپ لوگ کی لائف میں ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مزدار سے آلو کے پکوڑے بنائے جا رہے ہیں اور یہ ہے شام کا ٹائم شام کے ٹائم میرا تو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا ہم آرام سے سستا رہے تھے تو اپنے نے کہا بھئی پکوڑے بنائے لو بڑا دل چاہ رہا ہے کچھ سکرولنگ کر رہے تھے تو مدے مدے کی چیزیں آ رہی ہوتی تو پھر اپنے نے بولا کہ نا زویہ دل چاہ رہا ہے پکوڑے بنائے لو میں نے کہا نہیں اپنے آپ بنائے لو اور پھر اپنے نے خیر مجھے کسی طریقے سے انہوں نے منا لیا اور پھر ویسٹ کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ اس کے بعد زویہ کو ذرا سترس آیا اور پھر زویہ کچھر میں جائے گئی جا کے پکوڑے بنائے اور بے انتہا پکوڑے بنائے میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے لیکن یہ کہ مزے کے بہت بنتے ہیں اور یہ بے انتہا میں نے کرسپی والی آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو رہا ہو گئی کتنی کرسپی بن کے تیار ہوئے تھے پکوڑے بہت لا جواب بنائے تھے واقعی میں اور بس اس کو میں نے بنایا شام کا ٹائم ہو گیا تھا میں نے چائے چڑھا دی تھی اور بس میں نے بولا جلدی ہل دی میں اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کر دیا تھے اور اچھا مجھے میں پہلے اس کو کٹ کر رہی تھی مطلب جیسے راؤنڈ راؤنڈ تو کٹ ہم کرتے ہیں لیکن تھوڑا لامبائی میں میں نے اس کو کٹ کیا تھا تو وہ نا مجھے بڑے بڑے سائز کے پکوڑے اچھے لگتے ہیں جسے آلو کے لمبے لمبے سائز وہ ہوتا ہے نا اس کا لمبہ سائز میں نے کٹ کر لیا تھا اس کو راؤنڈ راؤنڈ نہیں کٹ کیا ہاں بیسیکلی اور بس اس کو ہم نے پھر انجوئی کیا تھا کافی مزیدار مطلب بھی اس کی آواز میں سنانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ابھی تو ہم وہی سوبر کر رہے ہیں تو یہ کافی کرسپی والے بن کے تیار ہوئے ہوئے تھے سکون سے بیٹھ کے ہم نے اپنا شام کا ناشتہ انجوئی کیا ویسے پکوڑے دیکھ کے تو آپ لوگوں کو رمضان کی یاد آ ہی گئی ہوگی اور ویسے موسم اس طرح کا جب سٹارٹ ہو جاتا ہے نا تھوڑا ہوا والا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو دل چاہ رہا ہوتا ہے شام کے ٹائم نہ کبھی پکوڑا مل جائے یا کبھی سوو سا مل جائے درم کچھ مل جائے بیسیکلی کچھ دل چاہ رہا ہوتا ہے اچھا جی یہ ہے رات کا ٹائم اور رات کے ٹائم ہم نکلے وہ ہی اپیا کی سکرولنگ والی بیماری بتا ہے کیا ہوا کافی دن سے نا خالی اپیا کی فیڈ میں ہی نہیں میری بھی فیڈ میں بار بار وہ مٹلڈا کے ایک آئے جا رہا تھا جو کہ کافی فیمس ہوا ہے اور ہمارا دل للچا رہا تھا کہ یہ لے کر آنا ہے اور یہ سن رائز بیکری پہ ہی مل رہا ہے تو ایک دو بیکری سپال بھی مل رہا ہے لیکن ہم نے جو دیکھا تھا یہاں کا زیادہ فیمس ہے سب سے پہلے ہم نے بیکری کو سرچ کرا کہ یہ کہاں پر ہے دماغ میں پہلے تھا کہ یہ نا کلفٹن سائٹ پہ آتی ہے ہم نے بولا یار اتنی دور جا کے کون کھا ہے یہ تو بیوکوفی ہو جائے گی نا تنی دور جا کے کھانا لیکن خیر ہم نے سرچ کیا تو یہ نکل آئی ایک ادد اس کی برانچ نورٹ نازمبادی کفایا کے تھوڑی سی آگے ہے کفایا کے تھوڑی سی آگے اور کہہ سکتے ہیں جو سیفی ہوسپیٹل ہے اس سے پہلے پہلے بیکری پڑھتی ہے اور بس ہم یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں ہم نے بولا چلو یہاں پہ اور بھی مزید ان کی ورائیٹی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اور مزید کیا کیا چیزیں ہیں تو میٹلڈا کے ایک تو بہت زیادہ ان کے پاس رکھا ہوا تھا شوکیس میں بھی تھا فرج میں بھرا ہوا تھا مطلب اس کی نا ہائپ جو کریئٹ کی ہوئی ہے نا تو وہ ہوئی بھی تھی اور اس کی کیلئے رشت لگا ہوا تھا اس کے علاوہ بہت اور زیادہ ورائیٹی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی بہت کم لیمیٹڈ چیزیں تھی ہیں ہاں پہ تو خیر ہم کبھی بھی کسی بھی نئی بیکری پہ جاتے ہیں نا تو ہم نا ایک دو چیزیں ضرور ٹرائے کرتے ہیں تاکہ نیکس ٹیم ہمارا ہمیں پتہ چل جاتا ہے ان کا فلیور کیسا ہے یا کس ٹائپ کی کالٹی ہے نا تو اس کے ساب سے جیسے کہ ہم لوگ بریڈ ضرور لے لیتے ہیں ہم لوگ اور کوئی پیسٹری وغیرہ لے لیتے ہیں خیر یہاں پہ ہم چیک کر رہے تھے انہوں نے آفر کیا کہ ان کا چاکلیٹ کیک آپ پلیز ٹرائے کریں تو خیر یہاں پہ انہوں نے ایک پیس دیا تھا جو کہ تھوڑا سا باسی تھا تھوڑا نہیں تھوڑا زیادہ باسی تھا اچھا مجھے یہ لگا کہ اس ٹیم پہ ظاہر ہے ایک تو رج بھی ہو رہا تھا ان کی بیکریے پہ صرف اور صرف جتنی عوام تھے یہ مٹلڈا کیک لینے ہی آئی وی تھی اور یہ کیک دیکھیں کٹ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے سپون قبل کو کنارہ پکڑ کے اس کو کٹ کیا تھا یہ بیسیکلی بٹر آئیسنگ کیک تھا اور بس ٹھیک تھا کیونکہ باسی ہو رہا تھا یہ تو میں نے خیر اس ٹیم پہ کمپلین نہیں کری ہم نے بولا چلو ہم جو جو لینے آئے ہیں وہ لیتے ہیں مٹلڈا کیک تو لازمی لازمی لینا تھا اچھا ہماری ہمیشہ سے یہ عادت ہے ہم نہ کہیں پہ بھی جاتے ہیں ہم ویڈیوز بنانا ایک دم سے سٹارٹنگ کر دیتے ہمیں جو جو سمان لینا ہوتا ہے وہ ہم نکلوا لیتے ہیں اس کے بعد میں تھوڑا بہتنا ایک راؤن مار کے نا ویڈیو بنا لیتی ہوں تاکہ کوئی اور بھی ڈسٹراب نہ ہو اور اچھا انہوں نے جب دیکھا نا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو مٹلڈا کے ایک انہوں نے مجھے فرج میں سے نکال کے دیا تھا حالانکہ جتنی مہا پہ پبلک آئی بھی تھی وہ لوگ شوکیز میں سے نکلوا رہے تھے اور مطلب جو سامنے ہی رکھے ہوئیتے ہیں ادھر سے ہی اٹھا کے ان کو دے رہے تھے لیکن جب میں نے ان سے کہا کہ مٹلڈا کیک بھی ایٹ کر دی جیگا تو پھر انہوں نے وہ بہار آئے بہار آکے انہوں نے فرج میں سے نکالا پھر وہ اٹھ کرا اچھا یہ چیز ہمیں اس وقت نہیں سمجھ میں آئی تھی لیکن جب ہم گھر گئے تب ہمیں سمجھ میں آئی پورا ایکسپیرینس شیئر کریں گے اس بیکری کا بھی ایکسپیرینس شیئر کریں گے کیونکہ یہاں پہ ہم فرس ٹائم گئے تھے اور کیا کیا چیزیں تینک اس طرح کی رہی فلیور گیا تھا وہ آپ کے ساتھ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں اچھا یہاں پہ سب سے پہلے ہم نہ لے کر آئے تھے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کوئی بھی نئی بیکری ہم جاتے ہیں تو پھر ہم لازمی کوئی پیسٹری لیتے ہیں یا کوئی کپکیک لے لیتے ہیں بریڈ لازمی لیتے ہیں اور پاپے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ بسکٹ وغیرہ لے لیتے ہیں ابھی تو ہم نے بسکٹ نہیں لیے تھے بریڈ اور نہ پاپے وغیرہ لے لیے تھے کہ ہم نیکس ڈے ہم ناشتے میں انجوئے کر لیں گے دیکھ لیں گے اور پتہ بھی چل جائے اس سے ہی ہوتا ہے ٹیسٹ پتہ چل جاتا ہے کوالٹی بھی پتہ چل جاتا ہے تاکہ وہ نیکس ٹیم آپ کے مائن میں رہتا ہے کہ اچھا یہاں سے آپ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں اچھا وہاں سے میں نے لیتی اوپرا پیسٹری کیونکہ اوپرا پیسٹری ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی ہر بیکری والے نہیں رکھے ہوتے اس کے علاوہ موقع کپکک تھا یہ اس ٹیم پہ ہم نے نہیں کھایا تھا ہم نے بولا کیونکہ ہم میٹلڈا کیک ہی کھانے ہمیں وہ ہی کھانا تھا بیسکلی اس کو ہم نے رکھ دیا تھا لیکن ہوا کیا تھا میں ابھی کے ابھی بتا دیتی ہوں کیونکہ آگے کی کلپ اس میں ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا اچھا یہاں سے ہم نے نا کروسن بھی لیا تھا جو کہ نوٹالا کروسن تھا وہ ہم نے لے لیا تھا بانس لیے تھے اور بریٹ لی تھی انہوں نے جیسے کہ اپیا نے بتایا فریج میں سے نکال کے اس پیشلی ہمیں دیا تھا کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا ہم ویڈیو بنا رہے ہیں مطلب کہیں نہ کہیں تو ہم ریویو ضرور دیں گے تو میٹلڈا کیک اس ٹیم پہ بلکل فریش تھا اور باقی جتنی چیزیں تھی ساری باسی تھی ساری ساری باسی تھی اور ہمیں بڑا ہی افسوس ہو رہا تھا یہ ساری باسی اس ٹیم پہ ہی تھی باقی چیزیں 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 اور یہ بہت مزیدار تھی اور جو باقی چیزیں تھی جیسے کہ اپرا پیسٹری جو تھی بس مو میں بائی ٹرکی اس کے بعد ہم نے اس کو دزبن میں پھیکا ہے وہ سڑی ہوئی تھی مطلب یہ تو نہیں کرنا چاہیے بے شک آپ کی یہاں سیل گم ہوئی ہے جو بھی آپ باسی چیز نہیں دی سکتے کوئی بیمار ہو جائے کوئی کھانے تو ایوین ان کے نا کیا کہتے ہیں ان کا نا جو بریڈ بھی تھی بنس بھی تھے وہ بھی باسی تھی مطلب جتنا اس کے کے علاوہ جتنا سمان تھا وہ سارا باسی تھا تو جائیں تو دیکھ کی لیجئے گا ٹیسٹ کر لیجئے گا باقی ساری چیزیں بھی اور جب آپ بریڈ وغیرہ لیں تو اس کو آپ وہ تو ٹچ کرنے سے پتا چل جاتا ہے کیونکہ نا ہائیپ کریئٹ ہو جاتی تو پھر نا وہ سارے اگر سارا یہ لوگ پر فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں جہاں تک بات آتی ہے اس کے کی ریویو کی تو میں ریویو دے دیتی ہوں اس کے اوپر جو ساس تھا وہ آپی نے ڈرزل کیا اور اس کے بعد جب فرز بائٹ اپیا کے موں میں گئی اپیا نے بولا اوو واو امیزنگ باقی بہت مزیدار تھا اور پیسے وصول والا کیک تھا لیکن باقی چیزیں اس سے ہمیں بڑا وہ ہوا وہ ہم نے خیر نیکس دکھائی تھی تو پھر ہمیں بڑا افسوس ہوا میں نے کہا یہ تو غلط کیا انہوں نے کپکک بھی باس ہی تھا اور وہ کیک سے ہی پتا چل جاتا ہے اور پیسٹری تو بہت عجیب تھی نہیں عجیب نہیں تھی وہ کھٹی تھی وہ پھیکی ہمیں تو ایسے ہی کرنا چاہیے جو کولیٹی مینٹین اگر ایک چیز پہ ہائپ کریئیٹ ہوئی بھی ہے تو ہر چیز کولیٹی کو مینٹین رکھنا چاہیے اور یہ ہمارا بلکل آنسٹ والا ریویو تھا کسی نے ہمیں کوئی نہ پیسے دیئے ہیں نہ برائی کرنے کے لیے نہ تعریف کرنے کے لیے یہی والے کام ہم کرتے نہیں ہیں تو اس کا ہم نے بلکل آنسٹ ریویو دے دیا ہے باقی چیزوں کا بھی بتا دیا ہے جو کہ اچھی نہیں نکلیتی خیر اس کے بعد جو آ جاتے ہیں نیکس ڈی نیکس ڈی نہیں نیکس ڈی کبھی نیکس ڈی ہے کیونکہ ایک دن پورا ہم نے سکپ کر دیا تھا اور ہم نے ویڈیو نہیں بنای تھی اچھا یہ مورننگ کا ٹائم ہے تو ہم کھا رہے تھے ہلوہ پوری مانگوائی تھی اور آپ لوگ کو پتائیے ہم لوگ بڑی کرسپی والی ہلوہ پوری کھانا پسند کرتے ہیں یعنے ہماریاں جو پوریاں آتی ہیں بولتے ہیں لال والی ہونے چاہیے یہ مطلب کرسپی کرسپی ہماری آتی ہیں تو پھر میدہ میدہ سا لگتا ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی ہی تو تو scarsپی تھیں صرف 扎 کیا ہے یہ خسرپی ہی توزیادہ ہی Especially ہی مورنن گئی اچھ صرف کرسپی تھی کیونکہ ہمیں اس سے خفرになگی تھی ہے قیonte celebrate یہ صرف کرسپیی ہوجاتی ہے پھر کرسپی ہور طابق میں اس کے درہ آپ کے دور انر آئیل نہیں ہوتا ہے نچ فکر اس کے دور آئیل بہت زیادہ ہوتا ہے دیکھے اعمال ہوں دیچے نہیں ہے ہ الصافٹ والی پوری ہوتا ہے آپ لوگ بھی اگر نوٹ کریں جیسی آپ ایک نوالہ بھی توڑتے ہیں تو آپ کا پورا ہاتھ اویلی ہو جاتا ہے اس میں ویسی ہی آپ کا دل بھڑ جاتا ہے کھانے سے پہلے ہی دل بھڑ جاتا ہے تو خیر یہ ہم نے بہت مزے سے انجوائی کری ہماری حلوہ پوری اور اس کے بعد آج کل بڑے زبردست والے انار آئے ہیں تو امی نے انار چھیلے تھے تو دوپہر کے ٹائم تقریبا پیا نے اس کا جوس بنا لیا تھا بڑے مزے دار سا اور خالی ہم نہ کیا کرتے ہیں انار کا جوس جب بناتے ہیں اس کے اندر ہم کالا نمک اور تھوڑی سی چینی ایٹ کرتے ہیں کچھ بھی ایٹ نہیں کرتے اتنے مزے دار یہ جوس بن کے تیار ہوتا ہے اب آپ لوگ پچھیں گی کس طرح سے بنایا ہے سمپل یار بلینڈ کرو اور پھر چھان لو بس پاس پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کریں گے اس کو چھان لیں اور بس نکل آتا ہے جو ہمارا سولڈ ہوتا ہے وہ بھی ایٹ کیا تھا کالا نمک اور چھینی چھینی تو آپ اپنے ٹیس کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں ویسے انار جزنے کھٹے ہوتے اس کے حساب سے چھینی جاتی ہے ڈپینڈ کرتا ہے انار کیسے ہیں آج کل بڑے مزے دار سے کھٹے میٹے سے انار آئے ہیں بڑے ہی بہت مزے دار سے بناتا یار تنا مزی کا بناتا بہت اچھا بن کے تیار ہوا تھا خیری ہم نے سکون سے جوس وغیرہ پیا اور اس کے بعد ہمارا ارادہ تھا ہمیں جانا تھا لکیون مول اور شاپنگ واپنگ کرنے کا تھوڑا سا ارادہ ہو رہا تھا تو جب شاپنگ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو ہم گھر سے بھائی شوز وغیرہ پہن کے جاتے ہیں مطلب ہم سلیپر وہ نہیں پہن کے جاتے ہیں خوسے وغیرہ خوسے یا سینڈلز وغیرہ اسے پاؤں بہت درد کرتے ہیں کیونکہ بہت چلنا پڑتا ہے کیونکہ ہماری چوئیس تھوڑی سی ایسی ہے ہمیں کچھ سمپل بھی چاہیے ہوتا ہے اور کچھ اچھا سا بھی چاہیے ہوتا ہے تو سمپل اور اچھے سے ہمیں بیچ میں پھل جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں بہت سارا کچھ سرچ کرنا پڑتا ہے تو ہمیں بہت زیادہ جب چلنا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے پرپیئر ہوتے ہیں کہ پانی کی بوٹل بھی لے لیتے ہیں اور شوز پہن کے جاتے ہیں تاکہ ہمیں چلنے میں پرابلم نہ ہو امی بھی نا شوز وغیرہ یا پمس پہن لیتی ہیں تو نا ارام سے نا اور اچھا خالی ہم تینوں ہی گئے تھے اور کوئی بھی نہیں گئے تھا ہمارے ساتھ بس کیونکہ ہم نے ابو بول دیا تھا ابو ہمیں ٹائم لگے گا اور بس ہم کیونکہ شاپنگ کرنے جا رہے تھے تو بس ہم پہنچ گئے تھے لکی ون مال اور یہ اچھا ہوا تھا کہ ہم ویکنڈ پہ نہیں گئے تھے ورنہ ویکنڈ پہ جاؤنا اتنا رش ہوتا ہے پارکنگ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے جیسے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے اتفاق ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ زیادہ تر ہو جاتا ہے جیسے ہم نا ہفتے والے دن یا اتوار والے دن اگر پہنچ جاتے ہیں اوہ اللہ اتنا رش ہوتا ہے اچانک سے پلان بنتا ہے اور پھر ہم چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں جب جاتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہم غلط دن پہ آگا ہے لیکن جب ہم نکل جاتے ہیں گھر سے تو پھر زائر سے باتیں پارکنگ پھر ہمیں اتنی مشکل سے ملتی ہے خیر ہم منڈ کے دن آئیتے بلکل بھی رش نہیں تھا اور بہت سکون کے ساتھ ہمیں جو دو چیزیں لینی تھی ہم نے لینی تھی خیر ساری چیزیں تو ملے ہی نہیں تھی ہم کو کیونکہ ہم نے بہت زیادہ یہاں پہ روکے نہیں تھی ہے کس کس سٹور پہ جانا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم چلے گئے تھے مینی سو اچھا مینی سو پہ کچھ خاص ہمیں لینا تھا نہیں لیکن نا مینی سو میں اس لیے گئی تھی سپیشلی کیونکہ آج کل میں بڑی وہ ریلز وغیرہ دیکھ رہی تھی اور ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ نا ہیری پورٹر کی نا رینج آئی بھی تھی بہت یوج والی میں نے بہت سارے باہر کے دیکھے تھے مینی سو کے ہالز وغیرہ دیکھے تھے تو وہ نا میں نے بولا یار یہاں پہ جب بھی جانا ہوگا نا تو وہ نا مینی سو جاؤں گی وہاں پہ ہیری پورٹر کیونکہ مجھے بہت بہت پسند ہے پوری سیریز میں نے اس کی دیکھی ہوئی ہے اور کون کون ہیری پورٹر کا فین ہے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا خیر یہاں پہ نا یہاں پہ بالکل بھی نہیں تھا یہاں پہ بار بھی والی تھیم رکھی ہوئی تھی میں نے کہا یہ ابھی تک ایک سال سے تھیم یہی چل رہی ہے اور یہاں پہ تو خیر جب ساری چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہی آتی ہیں خیر نیچے ایسا ہے پاکستان میں جب ساری دنیا سب چیزیں استعمال کر لیتے ہیں تو پاکستان میں آخر میں نمبر آتا ہے آخر میں آتا اچھا نیچے ہم گئے تھے جنریشن پہ تو وہاں پہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا پھر اس کے بعد اوپر ہم آئے زلبری اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا بہت دیکھنا ہے سٹارٹ کے یہاں پہ امی کو ایک ڈریس اچھا لگا تھا تو ہم نے یہاں سے وہ لے لیا تھا ہاں اپنے لیے ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آیا تھا کرتی ہیں مگر ہم لوگ دیکھ رہے تھے کیونکہ ہر مہینے ان کی کالیکشن جو ہے چینج ہوتی ہے تو کافی اچھی بھی ہوتی ہیں کبھی سم ٹائم اچھا ایسا ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں نا ہمیں کپڑے لینے ہیں تو ہمیں کپڑے نہیں سمجھ میں آئیں گے اور جب ہمارا ارادہ نہیں ہوتا کہ بلکل بھی ارادہ نہیں ہے ایک دو چیزیں رینے ہیں کچھ ایسی رینڈم چیزیں لینے ہیں ہمیں کپڑے نہیں رینے ہیں اسی وقت ہمیں کپڑے سمجھ میں آرہے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے جب سپیشلی جاؤ کہ یار آج شاپنگ کرنی ہے تو آپ کو شاپنگ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ملتا ہمیں کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آیا ہر برینڈ پہ گئے ہر جگہ گئے ہر سٹور پہ گئے ہمیں اپنے حساب سے جس طرح ہمیں لینا دھنا وہ سمجھ میں نہیں آیا یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ورائیٹی اچھی نہیں آئی بھی تھی ورائیٹی بہت ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہمیں جسے ساپ سے چاہیے کپڑے تو بس میں وہی چیک کر رہی تھی اور دل ماننی رہا تھا اچھے تو لگ رہے تھے لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا یہ والا نہیں لینا تھا کچھ تھا تو کچھ زیادہ سمپل تھا اور کسی بھی کچھ کام تھا تو کچھ زیادہ کام تھا تو ہم وہ سمپل اور اس کے بیچ میں ہم پھز جاتے ہیں ہمیں ہمیں یہ کنٹیویوزن ہوتا ہے ہمیں سمپل بھی چاہیے ہوتا ہے لیکن بہت لدہ بھدہ بھی نہیں چاہیے ہوتا اس میں تھوڑا بہت بھی ہلکا وہ پھر گائیں والی فیلنگ آتی ہے ملکہ ہلکی سی امرائیڈی ہو ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ بھرابہ ہو خیر پھر اس کے بات ہم چلے گئے تھے نشات پہ بھی گئے وہی میں سارے بتاری ہوتا سب جگہ کے ہم نے ویڈیو نہیں بنائی تھی کیونکہ کہیں موقع لگتا ہے بنانے کا کیونکہ ہم زیادہ سے بات ہم خود بھی چوز کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے کپڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کہیں بھی موقع نہیں لگتا اور سمٹیم ایسے ہوتا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہوا یہ کہ ونٹرز آنے والے اب کراچی میں ونٹر کلیکشن مجھے سمجھ میں نہیں آتی وہ اس لیے نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ کراچی میں تو ونٹرز آتے ہیں یعنی دس پندرہ دن کے لیے آتے ہیں اس میں بھی کراچی آرے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں پتہ ہے کراچی میں ایسا ہوتا ہے جو دس پندرہ دن کی سردی آتی ہے تو سارے کے سارے گھر میں ہوتے ہیں دوپک کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں تو لون کا سوٹ بھی چل جاتا ہے کیونکہ آپ نے شال پہنی یا آپ نے سویٹر وغیرہ پہنا یا جیکٹ پہنی بہت سے بہت سے بہت تو پھر آپ کا گزارہ آرام سے ہو جاتا ہے تو سردی کے کپڑے نا علاق سے بنانے کا موقع بھی نہیں ہم نہیں لیتے کبھی بھی نہیں لیے ہم نے کیونکہ سی پاتے ہم نارمل گھر میں کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آرام سے ہمارے چل جاتے ہیں کہ آنا جانا اس طرح سے اگر نکل بھی آئے تو آپ کے پاس چولز ہوتے ہیں فینسی آریا آپ نے پہنی اور نکل گئے اور ابھی یہ ہوا کہ ہم جو گئے تھے تو وہاں پہ موسٹلی ونٹر کلیکشن آئی وی ہی تھی تو وہاں پہ ونٹر کے کپڑے رکھے تھے تو زائر سی باتے ہمیں لے نہیں نہیں تھے کیونکہ ہم نے کون سے کھدر وغیرہ پہن کے بیٹھنا یہاں پہ کونسی برف گھر رہی ہے ایک بات ہے کھراچی میں تو ابھی تک اتنی گندی گرمی ہو رہی ہے کہ آپ بہار جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تو کافی زیادہ گرمی ہو رہی ہے کھراچی میں تو خیر میں نے کہا یہ تو بڑا تھوڑا سا مائنس پوائنٹ ہو گیا اور اب یہ ہے کہ آگے پھر اور ہر جگہ پہ آپ کو سارے ونٹر کی کپڑے اور سارے سویٹرز وغیرہ ہی مٹیں گے اور کچھ نہیں ملنے والا ہے اچھا خیر لکی بن جائیں اور ہم گپا چاٹ نہ کھائیں یا کوئی سی چاٹ نہ کھائیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو بس ہماری جب دو اڑھائی گھنٹے آرام سے گزر چکے تھے پھر ہم آگئے تھے فوڈ کورٹ پہ اور ہم نے لے لی تھی گپا چاٹ اور اس کے علاوہ ہم نے جن سوئی سے لے لیا تھا سنگاپورین رائز سے یہ وہ لے لیا تھا اور پہلے تو ہم اس کی تعلیم کریں مطلب انہوں نے اتنی اچھی کولٹی کر دی ہے پہلے سے مزید یہ مزید یہاں پہ دل خوش ہوتا ہے چلو یار کولٹی تو انہوں نے بڑھائی اپنی اور ان کی کونٹیٹی بھی اچھی ہوتی ہے یار ان کی کونٹیٹی مجھے پہلے سے زیادہ لگی ابھی آپ لوگ دیکھ کے بتائے گا کیونکہ ابھی ہم کافی میرے خال سے چار مہینے بعد گئے تھے ہم لکی ون مال اور پچھلی بار سے زیادہ مجھے کونٹیٹی لگی اور اس کی کولٹی بھی انہوں نے کونٹیٹی بتائے کیوں زیادہ تھی کیونکہ رشت تھا نہیں تو انہوں نے اپنا جو بھی چیزیں بنائی ہوئے اس کو نمٹانا ہوگا اس لیے انہوں نے اچھے سے اس کو پیپیر کر کے دے دیا اس لیے کونٹیٹی زیادہ تھی لیکن نہیں کولٹیٹی اچھی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کا ککتیں گلہ خراب ہو جائے یا ککتیں پیٹ خراب ہو جائے ایسا کچھ ہوا نہیں کبھی اچھا خیر اس کے بعد پھر آجاتے ہیں ہمارے سنگاپورین رائز میں جو کہ ہمیں جن سوئے کا بہت اچھا لگتا ہے تو خیر اس کی جو کونٹیٹی ہے اچھا میں نے لے لیا تھا میڈیم والا سائز مطلب اس میں تین سائزز ہوتے ہیں آپ سمال لے رہے ہیں میڈیم لے رہے ہیں یا لارچ سرونگ لے رہے ہیں تو میں نے میڈیم والی لے لی تھی اور پرائز بتا دیتی ہوں کیونکہ لاس ٹائم بھی آپ لوگوں نے بہت پوچھا تھا تو اس کی جو پرائز لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ساڑے گیارہ سو روپے تھے یہ میڈیم والے کے اور ٹیکس کے بعد یہ ہمیں پڑھے تھے سنگاپورین رائز پورٹین ہنڈڈ روپیس کے لیکن یار آپ کانٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست والی کانٹیٹی ہے مطلب ہم تین لوگ کھا رہے تھے امی میں اور اپیا اور مطلب یہ ہم پورا نا فینش نہیں کر پائے تھے یہ ہمیں گھر لے کے جانا پڑا تھا کیونکہ ہمارا پیٹ بھر گیا تھا کیونکہ تھوڑی ہم نے تھوڑی کیا ہم نے گفہ چاٹ کھائی تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ کھایا تھا تو ہمارا پیٹ بھر گیا تھا زبردست والا میل ہو جاتا یہ نا سنگاپورین رائز کا تو خیر ہمارا اس تنہا سے کچھ دن گزرا جو تھوڑی وہا شاپنگ کی تھی شکر جو بھی ہو گئی تو ہو گئی تو سمجھ میں آیا وہ لے لیا لیکن یہ کہ جو جو لینے گئے تھے وہ سب ہمیں ملا نہیں تھا خیر اس کے بعد ہماری بلکل بھی حمد نہیں تھی آگے پیچھے اور کہیں جانے کی ہم نے کہا بہتر یہ ہے گھر جاتے ہیں اور مطلب ابھی رات ہوئی نہیں تھی کہ ہم نہ روشنی میں گھر پہنچ جائیں ہاں جلدی مطلب گھر پہنچ جائیں گے مغرب ہونا سٹارٹ ہو گئی تھی تقریباً تقریباً ہو گئی تھی اور بس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نکلے ہیں تو پھر نہ جلدی پہنچ جائیں اور جب امی ساتھ ہوتی ہیں تو امی کو بھی ہوتا ہے نہیں بھئی جلدی گھر جانا ہے امی کو ذرا گھبرات ہوتی ہے کہ نہ بہت دیر سے نہ گھر نہیں جانا ہے خیر بس اسی کے ساتھ کر دیں گے آج کے بلوک کو اینڈ آپ لوگوں نے بتانا ہے آج کا بلوک کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ